بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار سولہ یا دوہزار پندرہ کی گرہ ہم بات کریں دوہزار سترہ کے عوائل کی ہم بات کریں تو سرد موری تھی اور اس کے بعد پھر جب جنرلی دوہزار اٹھارہ میں پہلا ٹویٹ صدر ٹرمپ کا آیا امریکی صدر کا تو اس کے بعد ان تعلقات میں کشیدگی آگئی اور کشیدگی کے بعد کی صورت حال یہ ہے کہ پھر امریکن اوفیشلز جو ہیں وہ پہدر پہ پاکستان کے وزٹ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے جو افتدار کے ایوان ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ دعور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بہت اہمیت دیتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے ڈالرنڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان نے جو ہے وہ 23 بلین ڈالرز کھا لیا ہیں یہ چیٹ کیا ہے یو ایس کو اور اس کے عوض پاکستان نے کچھ نہیں کیا وہ یہ دعور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اگر ہم صورتحال دیکھیں تو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ اشراف غانی ایک ٹی وی انٹرویو میں خود کہتے ہیں کہ افغانستان کی آرمی کو اگر چھے ماہ تک سپورٹ نہ ملی تو وہ چھے ماہ سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتی اسی طریقے سے اگر وہ سروائیو نہیں کر سکتی تو افغان حکومت سروائیو نہیں کر سکتی افغانستان کی صورتحال یہ ہے جہاں پہ امریکہ نے سولہ سترہ سال میں ایک کلین ڈالرز گوا دیا ہیں لگا دیا ہیں اور اس کے دو آزار سے زیادہ فوجی جو ہیں وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جس کو امریکہ نے خود کنسائن کر دیا ہے افغانستان کی حد تک اور اس کے ساتھ پر ہم دیکھیں گے مزید کہ بھارت کا جو جاریانہ رویہ ہے خطے میں اسلحے کی دور کے حوالے سے اور مزید اسلحے کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اسلحہ خریدنے جا رہا ہے اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں وہ افغان ریفیجیز کے حوالے سے ہوگی پاکستان کی ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ آپ ایس پر اگلیمنٹ افغان ریفیجیز کو واپس اپنے ملک میں بھیجیں تاکہ وہ واپس اپنے ملک میں جا کے کوئی کام کر سکیں بہتری کر سکیں پاکستان کے اندر اگر بہشت گردی کے معاونت کے حوالے سے بات کی جائے فسیلٹیٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ کہیں نہ کہیں ان کا سیرہ جو ہے وہ افغان ریفیجیز کے ساتھ جا کے ملتا ہے سب ہم ریٹیل بات کریں گے سب سے پہلے ممانہ ستاوز کے پروگرام کا باقادہ آغاز کرتے ہیں آج ہم نے پروگرام میں دعوت دیا ڈاکٹر ماری سلطان صاحبہ کو دیجئے آپ ساسی کی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہمیں وقت دیا جنرل رضا محمد خان صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہے ان ڈیو کے سب سے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا اور آسر بھٹی صاحب سینے صاحب ہی ہیں کسی طرح کے محساس جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ سینے میں مانے کرتے ہیں سب سے پھر ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر ماری سلطان صاحبہ آپ سے جس طرح سے میں نے سٹارٹ کیا کہ 2018 کا جو سٹارٹ ہے اس کا پہرہ ٹویٹی جب آتا ہے پاکستان کو لے کر آتا ہے اس سے تعلقات پر کشیدگی پیدا ہوتی ہے اب جیسے جیسے امریکن افیشلز کے وزد پاکستان میں ہو رہے ہیں کیا اجیاء دیا جا رہا ہے کہ کیا تعلقات کو واپس لے کے آنا چاہ رہے ہیں امریکن جو ہیں وہ نوملائز کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بہت شکریہ آپس صاحب میرے خواہد سے اس وقت امریکہ کو دو تین سخت فیصلوں کا سامنا ہے پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ 2001 سے لے کے 2017 تقریب انہیں ایک رلین ڈالر کی جنگ لڑی ہیں اور یہ جو جنگ ہے اس کی جمعون کا جو اس کی سرائی کر رہے تھے وہ امریکن اسٹابلشمنٹ اور امریکن سٹیٹ دپارٹمنٹ کر رہے تھے اور ان کی بنیادی مددہ دو ہزار تین سے چپسنوں نے پاکستان میں پیرا گرون اٹاک کیا دو ہزار چار میں ان سے بنیادی مددہ یہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس خطے میں اصل مسئلے کی وجہ ہے اخوانستان کے تمام کا جو مسئلہ ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے ہیں اور یہ جنگ امریکہ تک جیت سکتا ہے اگر پاکستان کے خلاف جو ہے بروقت امریکہ کاروائی کرے یا پاکستان کے خلاف امریکہ سانکشنز یا اس قسم کی تمام جو امریکن آپشنز ہیں ان کو استعمال کرے اور یہی وجہ ہے آپ کو مختلف اس قسم کی جیسے مختلف باقیات میں امریکن کونٹریکٹرز اور سی آئیے کی اصل سفر در آئے دوسری طرف اخوانستان کے اندر موجود امریکان کے سbiesہ درینا تعلقات رکھنے والے اور ایک لحاثر پاکستان کی جو آئینس کا ہے امریکہ کے ساتھ اس میں جو امریکن افواج ہیں ان کا تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہے جو امریکن حکومت ہے جو انہیں ابھی ایک نیا فوخ اختیار کیے امریکن افواج کے موقف اف合انستان میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھنے کہ پاکستان مسئلے کا حال ہے پاکستان کے بغیر علاقائی تعاون کے بغیر امریکہ تو وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے اب تو معاملہ تعاون سے اور آگے چلا گیا ابھی جنرل جان نکلسن نے کہا کہ ہم ایک طرف جو اوان صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چھے دنیا سروائیوری کر سکتے ہیں جبکہ وہ بہت ہوفل ہیں وہ کہتا ہے پاکستان کے دبالوں سارا کام ہونے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ کے درمیان جو ان دونی چپ کلش ہے جو امریکن پورچ اور امریکہ رسٹادشمنٹ کے درمیان ہیں اس پر اندر جو اصل جان جاؤ یہ ہے کہ پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے اصل رسول کیا ہونا چاہیے پاکستان کے لحاظ سے پاکستان نے اس طفح اپنے موقع پڑے واضح طریقے سے امریکہ کو بتایا کہ ہم امریکن اسٹیبلشمنٹ کے جو الزامات ہیں پاکستان کے اوپر یا سی آئی کی طرف سے جو الزام تراشی کی جاتی ہے پاکستان اس کو کسی صورت بھی اس کے ساتھ نہ کو آگے چلنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی امریکہ تعلقات کو اس پر استوار کرنا چاہتا ہے ہاں اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے تاؤن سے وہاں بہتری آسکتی تو پاکستان تاؤن کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس کی بھی کچھ اہداف ہیں اس کی بھی کچھ حضور ہیں جو ہم ان ترجیحات سے آگے اور نہیں بڑھیں گے یہ پہلی بجا ہے جس کی وجہ سے اٹھوشن میں اپنے بڑھ کرنا پڑے گا تب ہم آگے بڑھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے پاکستان تاؤنے کے لیے ان کا انٹرنل بیٹل ہے آپ نے ان کو یہ بات بازت ہوتے کے لیے ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ سکتے میں کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ اس مرکت کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے میری پارٹنن پوائنٹ جن صاحب اس سکتے میں امریکہ کیا چاہتا ہے ایک لاکھ فور جب تھی تو امریکہ امنی لاسکا اب کچھ ہزار کے ساتھ امریکہ ہم لے کے آ سکتا کیا واقعی امن جو ہے وہ امریکہ کا حدف ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر دو اپینینز ہیں پاکستان کے اندر خصوصی طور پر اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ ایکچولی افغانستان سے نکلنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کے جو ایمز اور ایمز اور ایمز اور ابجیکٹر ہیں وہ سٹیٹیجکس ہیں اس نے گشرا کی اگینسٹ ایران کی اگینسٹ اکٹو کی مارکہ کی اگینسٹ یہ سارا کچھ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ پاس گیا وہ نکلنا چاہتا ہے جو سوال آپ پہ پہلے کیا اس پہ ذرا ساتھ دوں میں کچھ بولنا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر مغاری کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ وہاں پہ کبس کم تین پائر سینٹر ہیں بڑے بڑے ٹھیک ہے ایک وائٹ ہاؤس ہے ایک وائٹ ہاؤس کو جو پالیسی فیگ دائے کیا نا وہ اسنچلی جو ریل حکانی نیٹورک ہے نا وہ وہاں سے دے رہا ہے ٹھیک ہے ہرٹسن انسٹیٹوٹ کے جو مسٹر حکانی ہے ہمارے پارمیر ایمبیسیڈر وہ ہے مس لیزا پیٹرس ہے اور کرسٹین فیر ہے یہ تین افرادیں جنہیں نے میکر ایچھلی وائٹ ہاؤس کیلئے جو نیو ساؤت ایشیا پالیسی فارمولیٹ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں سے ٹھیک ہے ٹوسیٹ پاسکھون ہو تو ٹھیک ہے ٹرہار چھوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑٹ دیکھے ٹلپ مجل پاسکھوان wo دیکھا ٹھیک ہے لیکن جو دپارٹمنٹ آف دیفنس ہے ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ وہ کنسلیریٹ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جب جنرل نیٹرس یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے ان کے نوست جو ہے کنسلیریٹ رہی تھے اسی طرح جنرل وقتل کے ساتھ جب کیوہ بامی سٹاف نے بچیت تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ٹوینٹی فائم ملین ڈالرز کا جو ایٹ کٹ ہے یہ یہ پاکلی ٹیمپریری ہوگا انہوں نے پاکستان میں یہ بھی کہا کہ فارل پاکستان چھوڑ کر چلے جائے جائے وہ لوگوں کو مشن فرمیشن ڈسن فرمیشن دیتے ہیں رائے ان کو یہ آئیز انڈیر ہیں انڈی ایس والے ٹھیک ہے تو ایکچولی یہ امریکہ کے نائشنل سیکیورٹی انٹرس میں نہیں ہے کہ اس طرح کے باتوں کے اوپر وہ یقین کریں کیونکہ جب یہ بتائیں افغانستان میں امریکہ واقعی امن چاہ رہا ہے یا امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ معاملہ پھیلے آگے اکیس ٹیررس نیٹورٹس انٹرنیشن ٹیررس نیٹورٹس اوپرانستان میں کام کریں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ افغان صدر اس افغانین مان رہے ہیں بلکل مان رہے ہیں سی بی ایس پہ سکسٹی منٹس پہ جو ان کا انٹریو تھا میں نے وہ دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوتا ہے تو سافی بھی آران ہوگا جسے ہمیں اور آپ نے آران ہیں تو ان سے ایک سوال کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ یہاں تک عمل کم آئے گا ہائے گا انہوں نے کہا ہے میں تک مینی جنریشن ٹھیک ہے اور یہ جو انہوں نے اکیس دیشتگرد گروپ گروپ کی بات کی ہے میرے خیال جی ہے کہ وہ اپنی رول کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے یہ بات بار بار کر رہے ہیں پتہ نہیں چیز ہے یا نہیں ہم تو نہیں جانتے دخ گیارہ جو ہیں وہ ہوں ہیں اور جو بڑے بڑے ہیں دائش ہے آئیس ہے وہ تو خود بڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکن خود ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹی ٹی پی ہیں وہاں پہ جو کہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ٹی ٹی اے ہیں اور کچھار گروپ سے جو کہ بڑے بڑے گروپ سے آجتے ہیں کہ میں سمجھوں کہ امریکہ کا یہ موقف ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ وہ عام کیا خاص گار ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں بڑے بھیجنے سے یہ کچھ ڈرون کو کچھ ہیلیکاپٹرز بھیجنے سے ہم نہیں آتا آسے بڑے تھا میں آپ کو یہاں پہ انوال کرتا ہوں ہم امریکہ تعلقات پاکستان کے حوالے سے بات کریں سلالہ واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد یقین ہم جو سٹیپس ہم لے سکتے ہیں وہ ہم نے لیا ہے اس کے بعد پھر امریکہ بیک ٹھوٹ پہ گیا اور پھر معاملات دوبارہ سے شروع ہوئے اس مرتبہ کچھ مختلف دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم نے فورم ریاکٹ نہیں کیا بلکہ ہمارا ریاکشن جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ جلدی ریسپانڈ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو پاکستان کی اختیار میں جو وہ کر سکتا ہے اگر وہ کر گیا ہے جو ہمارے بھی کافی مشکلات میں اضافہ ہوگا جو ہمارے پرسنائل افغانستان کے اندر بہنچ ہوئے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ کے جو بھی افیشنز پاکستان میں ہا رہے ہیں ہمارے تعلقات اب بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے یا خوشگوار تعلقات ہوں گے یا توازن آئے گا اس نے جیسے تھانکیو بری مچ کافی کمپریہنسیولی دیکھٹر ماریا نے اور جنل صاحب نے اس کا ہاتھ تک ہے جو اس کی بیسک ریزنز ہیں اور جیسے ہم نے یہ بات بھی سنی ہے کہ وہاں پر تین ایسے مختلف ڈومینز ہیں امریکہ کے اندر جو کہ اپنی اپنی سٹیٹیجی کو پلان کرتے ہیں اور اس کو پھر اس کی ڈمنسٹیشن کرتے ہیں پاکستان میں آکے پاکستان نے جس طرح سے رسپانس کیا رسپانس کیا ہے میرے حال میں اس سے اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا تھا میں اس گورنمنٹ کی بجائے ریاست کی بات کروں گا یہ ریاستی اداروں نے اس بات کو بلکل کلیرلی ویجولائز کیا کہ پاکستان ایک ایسی سیچویشن میں ہے جہاں پہ یونائیٹڈ سٹیٹس کا جتنا بھی دباؤ ہوگا یونائیٹڈ سٹیٹس کی پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور وہاں پہ مختلف جو ڈیفنگز ہوتی ہیں یا مختلف لوگوں کے سب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ بلکل نظر آتا ہے اور یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو نویمبر ڈیسیمبر نویمبر کی یہ ابھی تک ٹویٹ نہیں آیا تھا کرام کا اور اس سے پہلے وہ انڈیکیٹ کر رہے تھے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں شیئر بھی کی کہ ہم یہ چاہ رہے ہم یہ چاہ رہے ہم یہ چاہ رہے ہم یہ چاہ رہے وہ شفٹ یہ ہے کہ پاکستان کو اقیوز کرنا ہے اور یہ اس پہ تینے جو آفیسز ہیں وہاں پہ سٹیٹس کے اندر وہ ایک صفے پہ ہیں یہ میں بالکل آپ کو کلی علی بتا رہا ہوں لیکن پاکستان نے کمال بھی یہ کیا ہے نہیں ہے ہوں لیکن پاکستان کے ساتھ بھی وہ ایک ہارڈ لائن لے رہے ہیں اور ان کی ساتھ بھی یہی سٹیٹیجی ہے جو پہلے سے پاکستان کے ساتھ رہوار کھی گئے اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی صلاحلہ چک پوسوال آپ نے بڑا اچھا تذکرہ کیا اس سے کچھ دن بعد ہی میں ایک لیکچر کے لئے گئے گئے کہ یونیورسٹی میں تو وہاں پر ایک وائٹ نیکنی میں اپنے کول میں بھی ذکر کر چکا ہوں اس نے مجھ سے پوچھا اس نے کہا we are paying you billion of dollars بلکہ exact مجھے Trump یاد آئے اس وقت کہ جیسے میں نے recall کیا اس بات کو میں نے کہا بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ Trump بیٹھا ہوا تھا اس وقت تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ تھا کہ میرے پاس putages تھیں اس وقت اتنی زیادہ bombing کی اور جسرہ destruction ہو رہی تھی ایون میں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے لیے یہ سارا کچھ sacrifice کر رہے ہیں آپ آج secure یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دیو ٹو پاکستان ہے تو کیا آپ نے کہا ایک جان کی قیمت کپر بلین سوٹ سے آپ اس کی قیمت لگائیں گے تو there was silence اور لیٹرلی مجھے پروفیسر نے کہا پروفیسر مکدوول نے انہوں نے کہا کہ you should come to the point کہ پاکستان what پاکستان can do what else we should do آپ ابھی بھی ہمیں اکنونیج نہیں کر رہے ہیں اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ تیس لوگوں کو مار دکھتے ہیں جو کہ چیک پوست پر بیٹھے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی اور آپ سوری بھی نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر تو وہ بڑا apologetic ہوگے اس بات سے سمپل یہ ہے کہ پاکستان کو جواب دینے کا آٹ آنا چاہیے اور یہ بہت اچھا جواب دیا پاکستان نے one second افغانستان کے لنڈر we've learned a lot already لیکن اب ہمیں demonstrate کرنا ہمیں بھی جیسے امریکہ کر رہے ہیں اور اس کی جو جو آپ نے بڑا اچھی مثال دی کہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ اپنی جگہ پہ افغانستان کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ چھ مہینے سے زیادہ ہم موگ نہیں کرتے ہیں پاکستان نے کیا نہیں آفر کیا مجھے بتائیے جب اشرف غنی پاکستان ہے تھا I interviewed him اور انہوں نے بالکلیر ٹرمز میں کہا تھا کہ جی پاکستان ہمیں جو کچھ دے رہا ہے ہم اس کے بہت بڑے شکر گزاریں اتنا امریکہ ہمارے لی نہیں کر رہا آپ نے ٹریننگز ان کی ٹوپس کی سٹارٹ کروائیں آپ نے ان کو ایمونیشن کا حوالے سے ان کو آفر کیا اور اس سے مزید بات کرنے کے لیے اس نے ٹیلپن لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے افغان امور کے ماہر رہیم اللہ یوسف ضعی صاحب نے السلام علیکم رہیم اللہ صاحب علیکم صلی اللہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت کیا رہیم اللہ صاحب فرمائیے گا یون سی کے وقت جو ہے وہ دو ہزار دس کے بعد سے اب جا کر اس نے افغانستان کا کابل کا اس نے وزیت کیا ہے کیا آپ کو وہاں سے وائپس مل رہی ہیں کہ نکی ہیلی تو یہ کہتی ہے کہ جی افغانستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مل کر پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھائے تاکہ ہم اپنے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کر سکیں کیا اتنا آسان ہے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانا جب کیجرنٹ ٹیمپ کی ٹوئیٹ کے بعد امریکہ نے خود سارے حالات دیکھ لی ہیں آپ کا ٹیگز پہ جی دیکھیں اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ مسئلہ ابھی تک حل ہو چکا ہوتا سولہ سال سے امریکی کوشش کر رہے ہیں اور دیر لاکھ فوج لے کے آئے تھے اور وہ حل کرا کے اسلحے سے لیس تھے تو وہ نہیں ہو سکا اور ابھی پاکستان نے تو تعاون کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے تعاون نہیں کیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں مزید تعاون کریں اگر مزید تعاون کریں گے پھر کہیں گے اور تعاون کریں تو یہ سسلہ تو ختم نہیں ہوگا کیونکہ افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ مسئلہ اتتیس سال سے چل رہا ہے بڑا تیچیدہ ہے اور خود دیکھیں اشرف غنی اس بات کو مان رہے ہیں انہوں نے دو تین دن پہلے کہا ہے کہ اگر امریکی انداز رک جائے تو چھے مہینے میں ان کی ایک فوج جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گی اور ان کی حکومت ختم ہو جائے گی علاقے افغانستان میں لوگوں سے کچھ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تین دن بھی یہ حکومت نہیں رہے گی اگر امریکی انداز رک جائے نگت ویسد ملی ہے تقریب نگت ویسد انداز ہے ان کی جو دیفینس بجٹ پہ ہو رہی ہے نگت ویسد کا شہر ہے ہاں بالکل دیکھیں اتنا بڑا شہر ہے اور افغانستان کی حکومت نے کوشش تو کی ہے کہ اپنا ریوی نیو بڑائیں کچھ وہاں بھی سرمایہ کاری ہو لیکن خب سے بڑا مفتا سیکیورٹی کا ہے جب تو سیکیورٹی نہیں ہوگی خب سے سرمایہ کاری بھی نہیں ہوگی خود افغان جو ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ نکال رہے ہیں اور باہر رہے جا رہے ہیں اور جا کے مختلف ملکوں میں خاص طور پر دبائی میں وہ پاپورٹیز خرید رہے ہیں اور افغانستان کی فوج میں لیکن کہ کچھ تیس پرسنگ پچی سے تیس پیسہ جو ہیں وہ فوجی جو ہیں وہ بگوڑے ہو جاتے ہیں تو آلات تو وہاں بڑے خراب ہیں اور میرے خیال میں پاکستان کتنی انداد کرے گا اور کتنا کچھ کرے گا میرے خیال میں یہ ایسا مسئلہ جو ہے یہ اس طرح حل نہیں ہوگا کہ آپ ایک ملک کے اوپر دباؤ ڈالیں گے اور آپ اس کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں گے جو وہاں موجود بھی نہیں ہیں اچھا رحم اللہ یوسف صاحب سرمائیے گا ابھی افغانستان کے صدر نے جب یون سی کے وقت وہاں پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم طالبان سے بات چیف کرنے کے لیے تیار ہیں کیا واقعی افغان حکومت افغان صدر کے پاس یہ منڈیٹ ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مزاقرات کر کے کچھ مٹیریل چینجز یا کچھ مٹیریل ایسی چیزیں جو ان کے سامنے پیش کر سکیں وہ ہیں دیکھیں ان کے پاس منڈیٹ تو ہے یہ تو اسی وعدے کی اوپر انہوں نے انتخابی کمپین چلائی دوہزار چودہ میں انہوں نے دکٹر عبداللہ نے اب دونل کی حکومت ہے کہ ہم عمل لے کر آئیں گے عمل مزاقرات کریں گے اور کاسی لوگوں نے اس لیے بھی ان کو گھر دیا کہ شاید یہ عمل لے آئے تو وہ تو اس میں ناکام ہو گئے ہیں اب یہ ہے کہ ان کی حکومت بڑی ہی تقسیم ہے اور شاید زیادہ سنجیدہ ہے عمل کے لیے دوکٹر عبداللہ کی پولیسی کچھ اور ہے ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا عمل کا پلین نہیں دیا بنا کر یہ نہیں بتایا کہ طالبان کو یہ کیا دے سکتے ہیں طالبان کے اپنے مطالبات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور افغان حکومت ان کے مطالبات یا جو بھی اگریمنٹ ہوگا اس کو عمل درامت نہیں کرسکے یہ بڑا مسئلہ ہے کیسے اعتماد بحال کیا جائے تاکہ پھر وہاں پر باتچیت ہو اور وہ جو ہے پائدار ہو اچھا لاسکہ مجھے بتائی گا رہی بڑا یوزی صاحب آپ مجھے بتائی گا کہ پاکستان کا کردار پاکستان کے اوپر ایکوزیشن جو ہیں افغانستان کی طرف سے بھی آ رہی ہیں بھارت کی طرف سے بھی آ رہی ہیں یوز کی طرف سے بھی آ رہی ہیں تو اس سسلے میں پھر ایکسپیکٹ کرنا کہ پاکستان کو کوئی کردار ادا کرنے کے حوالے سے دعوت دی جائے یا پریشرائز کیا جائے تو کیا پھر پاکستان اپنے کردار ادا کرے گا جو کوئی کر سکتا ہے دیکھیں پاکستان نے پہلے بھی کردار ادا کیا ہے شاید یہ طرفہ تو اثر کیا ہے اس کو اتنا سراہ نہیں گیا اور ابھی پاکستان میرے سال میں اس وقت تک کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتا جتکہ کس سے کہا نہیں جائے گا شبگانی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ذریعے بات چیت نہیں کریں گے تو اس کے بعد سے پاکستان کیا کوشش کرے گا کیسے کرے گا امریکہ سمجھتا ہے کہ ابھی بات چیت کا وقت نہیں ہے پہلے فوجی طاقت استعمال کرنی ہے طالبان کو کمزور کرنا ہے میرے سال میں کوئی ایسے حالات نہیں بن رہے کہ بات چیت ہو سکے پھلال تو جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں دباؤ کی باتیں ہو رہی ہیں دنکیوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ تو بالکل ایسے حالات نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ کسی فریق سے کہیں یہ کہ آپ آئیں بات چیت کریں جبکہ دوسرا فریق جو ہے وہ جنگ پہ طلا ہوا ہے اور وہ ہر طریقہ اور ہر ہر بات استعمال کر رہا ہے چاہے وہ بھارت کو مزید کردار دینے کی بات ہو پاکستان کی اندات رکھنے کی بات ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات بات چیت کے لئے ساتھگار نہیں ہے نہیں ہے صحیح پرحیم بلا اسے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت ڈیٹیرڈ اس کے اوپر اپنا افیکٹو انالیسز دیا اور ریک کیلی میں جو کہا جا رہا ہے ہم بریک پہ جاتے ہیں اور بریک پہ واپس آئیں گے تو ہم جو دریمہ مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر جس کے اوپر تمام حلکوں سے آواز اٹھائی جا رہی ہے وہ ہے افغان رفیجیز کی واپسی کا مسئلہ کہ ان کو کس طرح سے واپس بھیجا جائے ان کی وجہ سے پاکستان میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جو جنگیں ہم نے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھیں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں خدا کو گزتنے کے بھی مجال نہ ہو خدا کرے خدا کرے کہ نخم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشبیش ماہ سال نہ ہو خدا کرے خدا کرے خدا کرے اکسطان ایک اسلامی جمہوری ممرکہ حسن مان ایک امت ایک قوم ایک سوچ ایک تک ایک آزاد ریاسم آئینے پاکستان میں پنیادی انسانی حقوق کی زمانت دی گئی ہے جس کے مطابق ایسے تمام قوانین یا وہ رسم و رواج جنہیں قانون کی پشت پناہی حاصل ہو کالدم قرار پائیں گے اگر وہ پنیادی انسانی حقوق کی نفی کرتے ہوں موسیقی 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 ویلکم بیک ناکرین انسانی حقوق کی بات ہم بات کر رہے تھے افغان رفیجیز کے حوالے سے کس طرح سے افغان رفیجیز کا جو معاملہ ہے جس کو بہتر طور پر حل کیا جائے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے بہت قویل مہمان نوازی کی ہے اور جس طرح سے باقی ممالک میں ایک بارڈ دگا کے بند کیا جاتا رہا ہے اب ماجرین کو تو پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی ایسے پاکستان کو بہتر نقصانات پر اٹھانے پڑے ہیں ڈاکٹر ماریہ سلٹان میں آپ کو یہاں پر انولف کرنا چاہوں گا بتائیے گا افغان رفیجیز کا جو معاملہ ہے وہ کہا جا تھا کہ یہ جلدی واپس چلے جائیں گے لیکن جس طرح سے وقت قضبتہ جا رہا ہے نو افغان رفیجیز واپس جانے پر رضا مند ہو رہی ہیں اور نو انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات پر ادراک کر رہی ہے کہ جو ایسے پاکستان میں کتنے پابلیمز آ رہے ہیں اس کے آپ کا ٹیٹ دیکھیں اس وقت جو افغان ماجرین کا مسئلہ ہے اس کے دو تین پہلو ہیں سب سے پہلو جو اس میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان ماجرین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ برینہ پروٹیکٹڈ رفیجیز ہیں یعنی کہ وہ رفیجیز جو یہاں رہنے کے بعد ان کی آگلی نسکیں یہاں موجود ہیں دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اس وقت جو افغانستان سے پاکستان میں لوگ آتے ہیں جو اگر آپ دیکھیں یو این ایک سی آر کے دیتا کے مطابق تو سپن بولدر چمن اور جو آپ کے ترخم کی بورڈر سے روزانہ تقریباً ایک لاکہ خان ماجرین پاکستان میں آتے ہیں اور ان میں سے صرف ستارہ فیصد لاپس جاتے ہیں نو مہینے کے بعد یو ایسی آر کا موقع یہ ہے کہ یہ مہاجرین نہیں ہیں یہ اکنامک امیگرینٹ سے یعنی کہ یہ معاش کی ذریعہ معاش کی وجہ سے پاکستان میں آرہے ہیں اور یہ پاکستان کی امیگریشن کا مسئل ہے اور یو ایسی آر ان کو تقریباً صرف تین ہزار جو رفیجیز ہیں سالانہ پاکستان میں اس پر اتفاق کرتا ہے یہ متفق ہوتا ہے کہ یہ مہاجرین ہیں اور ان کے لئے آپ کو تقریباً دو سو ڈالر سے سالانہ دیے جاتے ہیں جبکہ اس کے مدد مقابل اگر آپ رفیجیز کو دیکھتے ہیں یورپ جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں یا ترکی جاتے ہیں تقریباً ساڑھے سات سو پاؤنڈ سے لے کے ساڑھے سات سو یوروز جو پر منت ان کو دیا جاتا ہے کہ ان کی کفالت کے لئے ان کی تمام تر چیزوں پر لیے یہاں نا تو اس بات کا ادراک ہے کہ وہ مہاجرین ہیں نہ اس بات کا ادراک ہے کہ وہ آپ کے وسائل کے اوپر آپ میں وہ مہمان نوازی کی ٹھیک ہے وہ ہمارے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ایک آپ کو ایک بات ایک مفروضہ بار بار سننے میں آئے گا کہ یہ پاکستان کی ایکانومی کو پاکستان کی معیشت کو استقام دے لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس پیرز ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے لئے اس پاس منشیات فروشی آپ کے لئے جو باونت یا جو اس پاس پاس باکس پیرز ہیں جب آپ ریکارڈ بھی نہیں ہے آپ کوئی بھی قرآن کمٹ کر لیں تو دیکھیں اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو کسی فریم برک کے تحت تو لے کے آنا ہے اگر آپ ان کو فریم برک کے تحت نہیں لے کے آتے تو پھر یہ پاکستان کی بورڈر اور امیگریشن کا مسئلہ ہے اور اگر یہ امیگریشن کا مسئلہ ہے تو پھر ظاہر ہے پاکستان اس کو جنہاں دیکھیں کہ اگر آپ جہاز کے ذریعے آتے ہیں اور آپ غلط ویزے پہ آتے ہیں تو آپ تکھا جاتے ہیں آپ واپس رہیں تو اگر یہ لوگ امیگریشن کے طور پر یا امیگریشن بائیلیشن کے وجہ سے آئے ہیں تو پھر ان کے اوپر بھی وہی اصول ان کا اطلاق ہوئے جا اگر وہ اخوان ہیں تو ان کے پاس رائٹ آف پیسج یہ تو نہیں کہ پورے اخوانستان کے لئے آپ کو اگر سٹیٹس کے برمے بات کی جائے تو صرف دو سو لوگ پاکستان میں ویزے کے ذریعے آتے ہیں اور ایک لاکھ بندہ بغیر بغیر کچھی کانونی دفت سویز کے پاکستان میں آتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر جو رائٹ آف پیسج ہے جو جس کو وہ کہتے ہیں کہ بھی رائٹ آف ایزمنٹ ہے اگر رائٹ آف ایزمنٹ ہے تو رائٹ آف ایزمنٹ دونوں پرس ہے ہم نے وہاں سنسل سریعہوشن کی تب تک رائٹ آف ایزمنٹ ہے یہ رائٹ آف ایزمنٹ ہے یہ خاص طبیلے کے لئے یا ان لوگوں کے لئے جو وہاں موجود ہیں یہ پورے افانستان تک تبھی نہیں اور اگر یہ پورے افانستان تک جائے گا تو یہ پھر پورے پاکستان پر بھی جائے گا اس کا مطلب ہے کوئی شخص کہ کراچی میں بیٹھے ہیں کوئی شخص کہ کسی اور ساؤت پنجاب میں بیٹھے ہیں اس کے پاس اترہ ہی حق ہونا چاہیے افانستان میں جانے میں جتنا چاہیے لیکن ایسے نہیں ہے افانستان کو ایک دوسرا ملک سمجھا جائے آپ سے پاکستانیوں کی بات کریں افغانہ کو وہاں بھیجتے ہیں تو وہ واپس آ جاتے ہیں دیکھیں ان کو چاسر ڈالر دیتی ہے ان کو چاسر ڈالر دیتی ہے ان کو پاس کرنے کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اس پر موقع پر بڑا واضح ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ جو مہاجرین ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو بارے میں دیکھیں گے جس پرہ افانستان کے کچھ قوائف ہیں جس کے مطابق صرف تین ہزار لوگ پاکستان میں بطور مہاجر آتے ہیں پاکستان کے جو اس کے مطابق آپ اس پراتکہ آہتہ کریں گے کون مہاجرین ہیں اور ان سے کون لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بارڈر وائیلیشن پیویڈر سے آ رہے ہیں آپ کی صرف کو مستحقم کرنا آپ کے لوگوں کو محفوظ کرنا یہ پاکستان کی ریاقصت کا بنیادی کام ہے اگر آپ کو بنیادی کام نہیں کرنے دیتے تو آپ کون سے دللہ قوامی دیکھیں اگر آپ کی بارڈر وائیلیشن پیویڈ رہے ہیں جانسا میں آپ کے بارڈر وائیلیشن پیویڈ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی مہاجرین کے تحت پاکستان ان سے زبردستی ان کو واپس نہیں بھی سکتا لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی موجودی کے ایسے میرے ملک کو جو ہے وہ خطرہ داک ہے جہاں پر جو بھی کاروائی ہوتی ہے وہ ریکارڈ پر نہیں ہے پتہ نہیں چلتا کون کر کے چلا گیا اتنی کاروائیاں ہوگی ہیں تو ان کا واپس جانا ہے کتنا ہی ضروری ہے دیکھیں میں اس سوال کا جہاں بھول رہا ہے بہت ہی بندہ دی یہ سوال ہے پہلے آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ پاکستان کی کارٹریبیوشن کیا رہی ہے تو اس سلطلے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے تیس سال سے تقریب پہلے 5 ملین افغان دیکھنے جیس بھی ہوتے تھے ابھی جو ہے کوئی 3 ملین کے قریب ہے جس میں آگے ریجسٹرڈ ہیں باقی آگے ریجسٹرڈ نہیں ہیں اور اس کے ٹوٹل یہ پاکستان کا افیشل جو ایسٹیمیٹ ہے جو ہمارا خرچہ ہوا ہے وہ تقریباً 200 بلین ڈالرز کا ہمارا خرچہ ہوا ہے پچھلے تیس سال سے ٹھیک ہے تو ٹرمپ کا کیا بات کرتے ہیں وہ تو بات کرتے ہیں 33 بلین کی جس کا 14 بلین بیو مالے پاس ابھی تک گریئن برس نہیں ہوا اور یہ سوالہ پیسے تو اگر آپ مجھے علاو کریں اس وقت میں امریکہ سے جوائن کیا ہے محمد عاطف نے بائیس امریکہ سنکہ تعلق ہے ان کا ٹیٹی علیکہ تھا اس کے بات پر ہم اس کے انسی کی انٹیف کرتے ہیں سالنے کے لاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ میٹنگ مختصر کر کے باہر ہماری پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئیں بہت بہت شکریہ اپنے بات کریں پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے جنری کے ساتھ میں جو تعلقات جس نحیج پہ تھے کیا امریکہ میں آپ مختلف ریپورٹس بھی آپ کی سنتا رہتے ہیں آپ کی پروگرام بھی سنتا ہے تو یہ بتائے گا کہ جنری فرس کا جو اطاعت امریکہ کا ایک تعلق ہے جس میں کشیب جی تھی اور آج کا جو ایک تعلق ہے اس میں کو مختلف کوئی ہمیں انگل نظر آتا ہے یا پھر بہت ایک سسلہ ہے کہ امریکہ پہلے گوڈ کاف کھیلتا ہے پھر بعد میں بلائٹ کاف کھیلتا ہے پاکستانی جس طرح سے ریسپانڈ کیا ہے دیکھئے پہلی چیز پہ یہ ہے کہ حکانی پروپ is a big issue it's like an elephant in the room حکانی نیچپ پہ امریکہ کا ریسپانس بیسا ہی رہے گا جیسا کہ ابھی حالیہ چند حکتوں میں نظر آیا ہے پاکستان کو ہماری یہاں پہ بات ہوتی ہے مختلف لوگوں سے جو کہ یا تو ایڈنیسٹریشن کے ساتھ ہیں یا ایڈنیسٹریشن میں جاں ہوتے ہوئے بھی ان معاملات پہ بہت اچھی نظر رکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ جو یہاں پہ اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں انتہ یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان حکانی نیٹوک کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا for whatever reason تو پاکستان کو یہ بہت کھلے طور پر امریکی انتظامیاں کو بتانا ہوگا اپنے ڈائلوگ میں کہ ہم حکانی نیٹوک کے خلاف کاروائی نہیں کرتے یا حکانی نیٹوک کے خلاف کاروائی نہیں کرنا چاہتا ہے for whatever reason یا حکانی نیٹوک ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی افغانستان میں کوئی بیکیوم آئے گا تو ہمارے پاس حکانی نیٹوک ہے جس کے ذریعے ہم اس بیکیوم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے یا جو بھی ان کے تحفظات ہیں افغانستان میں حکومت کے حوالے سے افغانستان میں امریکہ کی پالسی کے حوالے سے اور بھی جو بھی پاکستان سمجھتا ہے کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا ایک اپنا نیٹوک ہے افغانستان کے لیے جو کہ امریکی نیٹوک سے الگ ہے بہت سے اور لوگ بہت سے مواقعوں پہ کہہ چکے ہیں تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اس نیٹوک پہ کھل کر بات کرے بجائے اس کے کی ایک ایسا ہے کہ ہم نے اکانی نیٹوک کا صفائیہ کر دیا ہے اس سے زیادہ کھل کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ وزیر خارجہ نہیں کہہ دیا کہ آپ اپنے جگہ پتائیں ہمیں آپریشن کریں گے اس سے زیادہ کیا ایک تغام جائے امریکن سے ایسا ہے کہ ایسا ہے وہاں موجود ہے اس کے بارے میں بھی ابھی تک ہمیں امریکہ کی طرف سے اس بات کا بھی اطراف نہیں کہ ایسا ہے افغانستان میں موجود ہے بہت زیادہ پاکستان میں بھماکے ہو رہے ہیں امریکن سے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا جائے کہ ایسا وہاں موجود ہے ایسا ہے ایسا ہے کی موجودتی سے مطلق تھوڑا سا چیزوں کو زیادہ غور سے دیکھنا چاہیے ابھی حال ہی میں ایلیس ویلز پاکستان آئی گئی اور انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں امریکی رکمہ کے حملی میں براہ منہ افغانستان سے قیام اور دائش کو شکست دینے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ جو کہ خطرہ ہے پاکستان اور امریکہ کے بھی مشترکہ تو دائش پاکستان میں تو ہے نہیں ایڈیا میں تو ہے نہیں افغانستان میں ہی ہے نا پاکستان میں تو دائش کا اس طرح سے منظم وجود نہیں ہے نہیں بھارت میں ہے اس کے بعد یہ سوال اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر دائش کو امریکہ تسلیم کر رہا ہے تو امریکہ دائش کے خلاف افغانستان کی سرزمین پر کیا ایکشن دے رہا ہے اسے چھوٹی ساری خلاف دکھر نایس ازدان کچھ آئیٹ کرنا چاہتی ہیں آگر آپ اس کا بھی جناب دے سکیں کہ جنوبی افغانستان سے آئیز کے جو خائٹرز ہیں جن کو شمالی افغانستان میں لیا جا رہا ہے مختلف افغانی لیڈران کے مطابق اس کی جو پسٹ نائی ہے وہ امریکن وہاں آئیز میں کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا سہارے ہیں کیونکہ دیکھیں اس کا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور روزانہ آپ کو آئیزز کے جو اہلکان ہیں یا آئیزز کے جو عزتزز کے زش Thanh parameter کیونکہ دانا کردیاںح ہیں پاکستان کے اندر مختلف قسم کی دانا کر خوروئی ہیں آجت پر رسپاند کرنے میں آجتاہ جی آتف آج ہزی دیکھیں میں آج سے بہت سال پہلے کی بات رہا ہے یہاں ایک conference ہو رہا تھا جو قلوچ شاپریس کر رہے تھے ان میں کوئی صاحب تھے جو تقریب کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ چلیے وہاں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستانی آر بھی ہمیں بیشتی ہے تو یہ امریکہ کو سپورٹ کرنا ایک ایسا ہی آرگیمنٹ ہے یعنی امریکہ امریکہ اب پاکستان کو انبال کرنے کے لیے کیا کرنے جارہا ہے میں آپ کا سوال سننے ہی سکتا ہوں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اب پاکستان کو انبال کرنے کے لیے کیا کرنے جارہا ہے کیا حکمت احملی ہے کیونکہ سکاوی پیشن کے پالیسی ہے وہ پاکستان کسی صورت دائے نہیں کر رہا امریکہ نے تو اپنی حکمت احملی بیان کر دی ہوئی ہے ابھی کل کی بات ہے نکی ہیلی جو کہ کچھ دن پہلے اب پاکستان گئی ہوئی تھی انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹیبیو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بار بار پاکستان سے کو کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ملٹر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان آمادہ نہیں ہو رہا جہاں تک اید کی بات ہے دیکھیں 1.9 بلین کی جو دوتل اید ہے اس کے بارے میں تو تب تک پاکستان کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ایڈ ریلیز ہوگی جب تک امریکی پاکستان سب نے کہا دیا ہے کہ آپ ہمیں ایڈ نہ دیں لیکن ہمارے پر ایکوزیشن مت لگائیں آپ سے بہت بہت شکریہ آپ کی ناریسز کا اور آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں امریکہ کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے اگر اس سے سوچ پائی جاتی تو مجھے لگتا ہے کہ تعلقات کے حوالے سے ہمیں مزید سوچتا ہے چاہیے کس طرح لیکن سوچ پائی جاتی ہے لیکن سوچ پائی جاتی ہے اچھا دیکھیں میں یہ ریفیجیز کے بارے میں کہا رہا تھا کہ ابھی جو 600 ملین جو ہے یو ایچی آر نے مانگے تھے اس میں کہ امریکہ نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا ہے ٹھیک ہے ٹان سال کا آپ نکال کے ریکارڈ دیکھیں انہوں نے ایک پیسہ نہیں دیا ہے اور جو ممالک اس کو سپورٹ کرے جاتی ہے لیکسنبرگ میکسیکو کچھ یوکے کوریا سویڈن اس طرح کے ممالک اس کے سپورٹ کر رہے ہیں اچھا پرام صاحب نے دیکھیں انہوں نے بات کیا ہے کہ امیگریشن کے بارے میں ابھی یہ جو بہت ہی ان پارلیمنٹری انہوں نے لینگویج استعمال کی افریکن کنٹی ہے ٹھیک ہے ہمارا ہی چیلنگ ہونکہ لیکن یہ ان کا ایک 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 اچیٹیوڈ ہے یہ مائیگریشن وہاں تو نہیں ہونا چاہیے تو ادھر تو یہ مائیگریشن پہلے تیس سال سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں ان کو نہیں خیال آتا ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی بارڈر بیریجمنٹ کے لیے انہوں نے یہ ایک چیوٹ کیا تھا کہ ایک بہت ہی لمبی خوبصورت دیوار ہم بنائیں گے اور وہ ان کے خرچے پہ ہوگا ہمارے ہم کچھ نہیں ہے یہ جو ہم سینسنگ کر رہے ہیں جس کی اوپر ہمارا total estimate تقریبا 500 ملین ڈالرز کے قریب ہے that's the minimum یہ چاہیے ہیں کہ افغانستان کی حکومت اس میں کم از کم 50% اس کی پیمنٹ کریں اور اگر وہ نہیں کرتا تو افغان پرانزر ٹریڈ کی اوپر government of Pakistan کو چاہیے کہ ایڈیشنل ٹیکسز لے نہیں کریں اور امریکنز کو لیٹو آئی شیف کو چاہیے یہ چونکہ دونوں ممالک کے national security interest میں ہیں تو اس میں ہماری مدد کریں اور اگر امریکہ نہیں کرنا چاہتا تو جو نیٹو کے باتی 24 ممالک ہیں لیکن ان کی بھی تو پاکستان کو directly یہ case ان کے ساتھ لے جانا چاہیے ان کے ساتھ discussion کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ان کے بھی interest جو ہے وہ involved ہے اور میں اعتمدتا ہوں کہ honestly کہ امریکہ وہاں پہ نیٹو آئی شیف کی جو اس کی جو قوت ہے جو طاقت ہے جو ability ہے وہ ہو چکا ہے آپ کو بنیادی طور پر پاکستان نے فیصلہ کر لیا ابھی 30 days کے لیے صرف آپ کو پتا ہے کہ cabinet نے اپروو کیا ہے ان کی registration کا جو عمل ہے وہ تو جاری رہے گا اپروو کیا ہے اور اس کے لیے صرف پاکستان ابھی سمپل یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں جتنا آنٹموس کوشش ہو سکتی ہے اور جس طرح پاکستان اپنا رول پلے کر سکتا ہے وہ کر بھی رہا ہے اور مزید کرنے کو بھی تیار ہے لیکن اب امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ دیکھت اس دائیورٹی طور پلے چائنا آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک چائنا کا جو انٹرسٹ بے شک نہ ہو پاکستان کا انٹرسٹ تو ہے پاکستان میں انویسمنٹ آ رہی ہے اب چائنا اب دیکھیں اگر ریشین بھی اس میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے محمد نواز شریف کے ساتھ تو ہم نے یہ پتا چلا تھا کہ جو انٹرلیشن سٹیٹس ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس سی پیک کا حصہ بن جائے اب دیکھیں یہ اتنا بڑا روٹ ہے اتنا بڑا کوریڈور ہے جو پاکستان سے گزر کے سنٹرلیشن سٹیٹس او پر یورپ کو ٹچ کرے گا اب یہ ٹرائیلیٹل میٹنگ ہوئی ہے اس میں اغانستان نے کہا ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اینڈیا کیوں ہوکا ہوا ہے کیونکہ اس کے پیچھے انٹرسٹ ہے امریکن اچھا امریکن چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کسی طریقے سے ڈی ریل کریں اچھا وہ سامنے نہیں آرہے وہ کہتا ہے اس سامنے بھی نہیں آرہے اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے انہوں نے راستہ بنایا اغانستان کا اغانستان کے ایشو کو استعمال کر کے شاید ہو سکتا ہے ان کا انٹرسٹ یہ ہو کہ شاید وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ان کے مجھے بھولیا ان کے منسٹر کا نام انہوں نے کہا گلا کیا بقاعدہ کہ ہمیں پوچھا ہی نہیں گیا کیا مطلب بھی آپ سے پوچھ کے کام کرنا تھا لیکن پاکستان ہمیشہ یہ کرتا رہا ہے پاکستان کے پاس ایک ہی option ہے کہ پاکستان جس سے ابھی stand لیا ہے پاکستان نے اس stand کو ابھی confine نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو open کرنا چاہیے آپ پر کہہ رہا تھا کہ کیانی نیٹ ورک اور حکانی نیٹ ورک ہو جیے وہ حکانی نیٹ ورک کو ڈسٹوائے ہیں لیکن ماری حکانی ڈسٹوائے ہیں ڈسٹوائے ہیں یہ بتائی گا کہ اندین جو روی چیف ان کا پسلے جو بیان آیا ہے بہت مزاکر خیز بیان ہے ان کا اور ان کو پاکستان نے رسپانڈ بھی اس طرح ہی کیا ہے یہ بتائی گا کہ جس طرح سے وہ پاکستان اسلے کی دور میں شامل ہو گئے ہیں اور مزید اسلے جو ہے پرچیز کرنے جا رہے ہیں ان کی پلان کیا نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جس طرح لائن اف کنٹرول کے اوپر وائلیشنز ہو رہی ہیں مزید اسلہ خریدہ جا رہا ہے پاکستان کے نیوکلی ایسٹ کے والے سے بیانات آ رہی ہیں دیکھیں ہندوستان جو ہے اس وقت امریکہ کا سٹریڈیجک پارٹنر ہے اور اس وقت جو آپ کی ساتھ ایشیا پالسی آئی جو اس وقت ہندوستان کے اندر جو آپ کو تبدیل نظر آ رہی ہے پاکستان کے موقف کو آپ اس کو صرف پاکستان ہندوستان کی نقطہ نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہندوستان، امریکہ، اخمانستان کے مابین جو مستر کا بیانیہ ہے جو مستر کا جو پالسی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے چار پالسیز تھی ہیں اس میں سے ایک پالسی لائن اف کنٹرول کو ایکٹیف کرنا اور ایک لیمٹیڈ وال یعنی ایک محدود جنگ پاکستان پر آیت کرنا پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے ہندوستان کو بھی اور امریکہ کو بھی اور ان تمام مابنکاروں کو اس وقت بارشمول اس وقت ہندوستان کی مدد کریں کہ ہندوستان کے پاس جنگ شروع کرنے کی ہر ممکن حیثیت ہے لیکن اس کا جواب اس کا رضی عمل کیا ہوئے گا اس کا فرصہ پاکستان کرے گا کس سپاپے کرے گا کیسے کرے گا یہ پاکستان کا آپشن ہے چاہے آپ اس کو کس پاکستان ریٹرنس کے طور پر دیکھیں ہیں کسی اور طریقے سے تو یہ ایک بڑی واضح فالسی اور اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے ذریعے ہمارے پر زور زبادستی کر سکتا ہے یا ہندوستان اخوانستان کی معاونت کے ذریعے کر سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے پاکستان اپنے دفاع کے لیے اور اپنی قومی سلامتی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا دکٹر ماری سلطان جلد رضا محمد خان اور آسف بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ آپ تینوں میمانوں کا بہت ڈالیوبل آپ کی کانٹوپیشن رہی اپنے اپنے ایریاس کے اندر اور جو ٹیلیفن لائن پر حمارہ ستت ہے اپنے 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 اٹرسٹ کو دیکھنا ہے کسی اور کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھنا پروگرام سیدھی بات سے آسر امان کو دیجئے اجازت اللہ نگمان موسیقی